اسلام علیکم فرینڈز پوائنٹ کو ڈریکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ لے ہماری ٹھیک ہے یا خراب ہے اس پوائنٹ کو ہم اب ڈریکٹ کر لیتے ہیں فرینز وڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا سکے یہ دیکھیں ہم نے یہ جمپر لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اسے کرنٹ دے گئے یہ اب ہمیں اسے کرنٹ دینے لگے ہیں یہ ہم نے لگایا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں فل جل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ شارٹ ہے اب ہم اس کی ریلے جو اینے سے نکال لیتے ہیں باہی ریلے کو باہی نکال کے چیک کرتے ہیں جو فرینز ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو آئے ہیں وہ چینل کو جلدے جلد سسکرائب کریں بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے تو اب ہم ریلے کو نکالتے ہیں یہ ہم ریلے نکالنے لگے ہیں اس کی یہ ہم نے اس کی یہ والی ریلے نکال لی ہے اب ہم اس ریلے کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا والڈ آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ریلے کو چیک کرتے ہیں تو فرینز ہمارے پاس یہ بارہ وولڈ مجود ہیں ہم ریلے کے یہ دیکھو پوائنٹ پہ بارہ وولڈ لگا رہے ہیں لیکن ہماری ریلے آن آف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کیا وہ ہماری یہ والی ریلے ہے جو اس کی کوئل جو ہے وہ جل چکی ہے اب ہم اس کی جگہ پہ نیو ریلے لگا رہے ہیں تو اب ریلے لگا رہے ہیں یہ ریلے ہم نے لگا لیا تو اب ہم اس کو پر یہ جمپر لگا رہے ہیں کیونکہ پوائنٹ ہمارا پی سی بی کا جو وہ نیچے سے جل چکا ہے اس لئے ہم یہ ایکسٹرا جمپر لگا رہے ہیں یہ جمپر لگ گیا اب اس کے یہ پوائنٹ بھی اتر ہوئے ہیں یہ بھی ہم لگا لیتے ہیں جی فرینز اب ہم اسے کرنٹ لگا کے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس سیریس تو ہے چل رہا ہے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں سٹیبلیزر کے آگے جو وولٹے جا رہے ہیں لوگ کا آپشن شو کروا رہا ہے یہ سین 43 وولٹ صرف شو کروا رہا ہے تو ہم نے اسے 220 وولٹ دیئے ہیں تو اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی رلے میں فالٹ آ رہا ہے جس کی وجہ بھی یہ کام کر رہا ہے ابھی بھی ہمارے پاس لوگ کا پوائنٹ کڑا ہوا ہے ہم اس کو مین نکال کے دوبارہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس رلے جو ہے ٹک ٹک کر رہی ہے اور آگے جو وولٹے ہیں وہ بھی وائبریٹ کر رہے ہیں تو فرینڈز ہم دوسری رلے چیک کرنے کے لئے باقی جو لگی ہیں انہیں چیک کرنے کے لئے سرکٹ کو اتار رہے ہیں تو ہم یہ سارے کنیکشن اس کے اتار دیں گے تاکہ سرکٹ کو ہم باہی نکال کے چیک کر سکیں تو یہ ہم سرکٹ کو باہی نکال رہے ہیں یہ ہم اس کے سارے پوائنٹ اتار دیں گے ٹرانسپارمر کے تو اسے ہم اتارنے لگے ہیں تو فرینڈز ہم نے یہ سرکٹ باہی نکال لی ہے اب اسے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا فارٹ آ رہا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی جو لگی ہوئی ہے نا ہمارے پاس یہ آئیشی کا نمبر لگا ہوا ہے دوزار تین آئیشی اوپر لگا ہوا ہے اور بیس میں جو لگا ہوا ہے وہ پروگرام لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا پروگرام چینج کر کے دیکھتے ہیں کیا پروگرام کا فارٹ آیا یہاں یہ ہم نے آئیشی اس کے اندر سے نکال لی ہے اب ہم اس کی جگہ پر نیو آئیشی لگا کے دیکھتے ہیں یہ پرانہ آئیشی ہمارے پاس مجود ہے یہ ہم نے نکال لی ہے باہر اس کی جگہ پہ ہم یہ نئیس لگا رہے ہیں تو اب ہمیں اسی چیک کر لیتے ہیں نئیس لگا کے یہ ہم نے نئیس لگا دیا اب ہم جو ابن کو دسپلے مجھود ہے نا یہ ہے ہم دسپلے اسی سٹکلا جسا رکھا کردکاتے ہیں جو گریس تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ہم یہ ہی لگا کردکاتے ہیں تو یہ ہمڈ سٹکلا جسا رکھا ہے چونکہ ہمارے پاس ڈسپلے لگا اللہ ہے یہ 12 وولٹ پہ اپریٹ ہوتا ہے تو ہم سپلائی کو وولٹ اسے دیکھیں اپنا میٹر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ آن ہو رہا ہے یا نہیں تو فرینڈز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو یہ ہم 12 وولٹ لگا رہے ہیں یہ انہیں 12 وولٹ لگائے اور یہ دیکھیں ہمارا سٹیبلیزر آن ہو گیا تو کیا فائل نکلا ہمارے پاس ایک تو رلے کا فائل نکلا یہ لو پوائنٹ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیوں آ رہا ہے یہ والا جو لو پوائنٹ ہے تو فرینڈز یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے کیلہ سرکٹ آن کیا ہوئے ہیں ٹرانس فارمر کی جو وائریں وہ ویسے ہی پڑی ہوئے ہیں تو ہم نے مین لگائی نہیں اس لیے یہ لو کا آپشن دے رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا فائلٹ آیا کہ ہمارا ایک تو رلے خراب تھی اور ایک یہ ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ جلا ہوا تھا جسے ہم نے ٹھیک کی ہے پوائنٹ جمپر لگایا ہے اور یہ آئی سی ایک پڑا ہوئے پروگرام کیونکہ جل چکا تھا تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ سرکٹ مکمل اپریٹ کرنے کا طریقہ اسے کیسے منفیکچر کرتے ہیں اور اس کا پروگرام کیا کیا کام کرتا ہے کیا کیا اس میں کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں پیسٹر وغیرہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے برسات بتائیں گے اپنی آنے والی نیکس ویڈیو تو فرینڈز شکریہ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ